ہائے گائز آج ہم بنانے والے ہیں مکھانے کی کھیر جو کہ آپ کو کھانے میں بہت ٹیسٹی لگے گی اور آپ کسی بھی اپواس میں اس کو بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو کسی فیسٹیول پر یا آپ کے گھر کوئی گیسٹ آیا تب بنا سکتے ہیں یا آپ کا من جب بھی ہو آپ اسے بنا کر کھا سکتے ہیں یہ آپ کو بہت ٹیسٹی لگے گی ہائے گائز میں ہوں پونم اور پونم ڈائری میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز آپ میری چینل کو سسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک این شیئر کیجئے گا میں نے یہ پین لیا ہے جو کہ گیس پر رکھ دیا ہے اور یہ گرم ہو گیا ہے اس میں میں ڈالوں گی ون ٹیول سپون دیسی گھی اس کو ہم میلٹ کر لیں گے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی کچھ ڈرائی فروٹس روست کرنے کے لیے اور یہ ہے کاجو بادام اور کشمش اب اسے روست کر کے ہم بھار ایک باؤل میں نکال لیں گے اس کو اس طرح سے اور پھر اس کے اندر ڈالیں گے ہم مکھانے اسی پین کے اندر ہم مکھانے بھونیں گے اور یہ مکھانے میں نے ایک بڑا باؤل لیا ہے اور اسے ہم روست کریں گے اور دیکھیں جب ہمارے مکھانے روست ہو جائیں تو ہم انہیں ایک توڑ کر دیکھیں گے مکھانے کو اگر یہ ہمارا کٹ کر کے ٹوٹ جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ہمارے مکھانے روست ہو گئے ہیں اور ان مکھانوں میں سے میں کچھ مکھانے ایک مکسی کے زیار میں نکال لوں گی جسے میں کرش کروں گی اور اس کو میں تھوڑا دردرائرہ رکھوں گی میں اس کو بارک نہیں پیسوں گی اور کچھ مکھانے میں اسی پین کے اندر چھوڑ دوں گی اس سے ہماری کھیر بہت اچھی لگے گی دیکھنے میں اور کھانے بھی بہت ٹیسٹی لگے گی اور یہ میں نے ہاف لیٹر دودھ اس میں ڈالا ہے جو کہ میں نے سائیڈ میں گرم کر لیا تھا دیکھیں دودھ ہمارا گاڑھا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری کھیر بن کر بہت ٹیسٹی تیار ہوتی ہے اور جو ہم نے کرش کیا ہے مکھانا وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دیکھیں اس طرح سے دردرائرہ ہی ہمیں رکھنا ہے اس کے اندر تاکہ اس سے کھیر بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں ایک کریمی سا اور ایک ربڈی دار ٹیسٹ آتا ہے کھیر کے اندر اور میں اس کے اندر یہ کچھ کیشر کے دھاگے ڈالوں گی جس سے ہماری کھیر کا کلر بہت اچھا آئے گا اور ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور اس میں میں نے ڈالایا تھوڑا الائچی اس سے بھی ہماری کھیر کا جو ٹیسٹ ہے وہ دگنا ہو جائے گا تو دونوں ہی چیز ایسی ہیں جو ہماری کھیر کو بہت ہی ٹیسٹی بناتی ہیں اور اس میں سے اگر کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نہ ڈالیں اور اگر ہو تو آپ ضرور ڈالیے گا کیونکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دیکھیں یہ ہماری کھیر اُبلنے لگی ہے اور اس کی یہ جو ملائی ہے ہمیں اسی میں مکس کرنی ہے جیسے کہ ہم روڑی میں مکس کر دیتے ہیں اور یہ کھیر بھی ہماری روڑی سے کم نہیں بنے گی بہت ہی ٹیسٹی بنے گی بلکل روڑی کی طرح آپ بنا کے ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی تو اس طرح سے ہمیں اسے اُبالتے ہوئے پکاتے رہنا ہے اچھے سے اور اس کے اندر میں نے یہ آدھا کپ چینی ڈالی ہے اور آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ میٹھا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور دیکھئے آپ میری ریسپی کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کو پسند آتی ہے اور دیکھئے ہماری یہ کھیر بن کر تیار ہوگی ہے دیکھئے کتنی اچھی بن کر تیار ہوئی ہے ایک دم گاڑی ہو گئی ہے دیکھئے اور اس کو ہم تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کر کے سرف کریں گے دیکھئے دیکھئے یہ تھنڈے کر کے ہم اس کو سرف کریں گے دیکھئے اس طرح سے اور آپ اسے ضرور بنا کے دیکھئے گا یہ آپ کو بہت بسند آئے گی اور آپ کی کھیر کیسی بنی آپ یہ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اب ہم اسے کریں گے گارنش اور اسے میں نے گارنش کیا ہے پستہ اور بادام کے ساتھ دیکھئے اس طرح سے اور یہ دیکھنے میں جتنی آپ کو اچھی لگ رہی ہے دیکھئے یہ کھانے میں بھی اتنی ہی بہت ٹیسٹی ہے اور آپ اسے ضرور بنایئے گا یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تینکس فور وچنگ